بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہائیت رحم والے ہیں یا ایوہ المتسل اے کپڑے میں لبٹنے والے اٹھو یعنی اپنی جگہ سے اٹھو یا یہ کہ مستعید ہو پھر کاثروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بطوں سے الگ رہو جس طرح کہ اب تک الگ ہو اور کسی کو اس غرف سے مت دو کہ دوسرے وقت زیادہ معافظہ چاہو اور پھر اندار میں جو عیدہ پیش آئے اس پر اپنے رب کی خوشنودی کے واسطے سبر کیجئے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ پھر جس وقت سہور پھوکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذِنْ يَوْمٌ عَسِيرٌ سو وہ وقت یعنی وہ دن کافروں پر ایک سخت دن ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی سَوْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا آگے بعض خاص کفار کا ذکر ہے یعنی مجھ کو اور اس شخص کو اپنے اپنے حال پر رہنے دو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور اس کو کسرت سے مال دیا وَبَنِينَ شُهُودًا اور پاس رہنے والے بیٹے دیئے وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا اور سب طرح کا سامان اس کے لئے محیہ کر دیا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيد پھر بھی اس بات کی حوص رکھتا ہے کہ اللہ اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا کہ اس کو اور زیادہ دو ہرگز نہیں وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے سَأُرْحِقُهُ صَعُودًا میں اس کو انقریب یعنی مرنے کے بعد دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرُ اُس شخص نے سوچا پھر ایک بات تجویز کی فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ سو اس پر اللہ کی مار ہو کیسی بات تجویز کی ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ اور پھر مکرر اس پر اللہ کی مار ہو کیسی بات تجویز کی ثُمَّ نَظَرُ پھر حاضرین کے چہروں کو دیکھا ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ پھر مو بنایا تاکہ دیکھے سمجھے کہ اس قرآن سے بہت زیادہ کراہت ہے اور زیادہ مو بنایا ثُمَّ اَدْبَرُ وَاسْتَقْبَرُ پھر مو پھیرا اور تکبر ظاہر کیا فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ پھر بولا کہ بس یہ تو جادو ہے جو اوروں سے منقول ہے بس یہ تو آدمی کا کلام ہے سَأُسْلِيهِ سَقَرُ میں اس کو جلدی دوزخ میں داخل کروں گا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ اور تم کو کچھ خبر بھی ہے کہ دوزخ کیسی چیز ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَغَرُ مقصود اس سے تحویل وہ ایسی ہے کہ نہ تو باقی رہنے دے گے اور نہ چھوڑے گے لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرُ اور وہ جلا کر بدن کی حیثیت بگاڑ دے گے عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرُ اور اس پر انیس فرشتے جو اس کے خازن ہیں جن میں ایک مالک ہے مقرر ہوں گے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْطِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مسلا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرُ اور ہم نے دوزخ کے کارکن آدمی نہیں بلکہ صرف فرشتے بنائے ہیں اور ہم نے جو ان کی تعداد ذکر و حکایت میں صرف ایسی رکھی ہے جو کافروں کی گمراہی کا ذریعہ ہو تو اس لیے تاکہ اہلِ کتاب سننے کے ساتھ یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے اور اہلِ کتاب اور مؤمنین شک نہ کریں اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں شک کا مرض ہے وہ اور کافر لوگ کہنے لگیں کہ اس عجیب مضمون سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے جس طرح اس خاص باب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گمراہ کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے یہ انیس فرشتوں کا مقرر ہونا کسی حکمت سے ہے ورنہ اور تمہارے رب کے لشکروں یعنی فرشتوں کی تعداد کو بجوز رب کے کوئی نہیں جانتا اور دوزخ کا حال بیان کرنا صرف آدمیوں کی نصیت کے لیے ہے کلا والقمر پھر تحقیق قسم ہے چاند کی واللیل اذ ادبر اور رات کی جب جانے لگے والصبح اذا اسفر اور صبح کی جب روشن ہو جائے انہا لئحد القبر کہ وہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے نذیر للبشر جو انسان کے لیے بڑا ڈھراوا ہے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر یعنی تم میں جو آگے کی طرف آگے کو بڑھے اس کے لیے بھی یا جو خیر سے پیچھے کو ہٹے اس کے لیے بھی کل نفس بما کسبت رہینہ ہر شخص اپنے اعمال کفریہ کے بدلے میں دوزخ میں محبوس ہوگا مگر دہنے والے کہ وہ بہیشتوں میں ہوں گے اور مجرموں یعنی کفار کا حال پوچھتے ہوں گے عن المجرمین یعنی مومنین کفار سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر کہ تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا قالوا لم نکو من المسلین وہ کہیں گے ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور نہ غریب کو جس کا حق واجب تھا کھانا کھلایا کرتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی اس مشغلہ میں رہا کرتے تھے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اور قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ اسی حالت میں ہم کو موت آگئی فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ سو اس حالت مذکورہ میں ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ جب کفر و اعراس کی بدولت ان کی اگت بننے والی ہے تو ان کو کیا ہوا کہ اس نصیحت قرآنی سے روگردانی کرتے ہیں کہ گویا وہ وحشی گھدے ہیں جو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں بَلْ يُرِيدُ قُلْ اُمْرِئِمْ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرًا بلکہ ان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے آسمانی نوشتیں دیے جائیں آگے اس بےہودہ درخواست کا رد ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ یہ لوگ آخرت کے عداد سے نہیں ڈرتے پس یہ ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ یہ قرآن نصیحت کے لئے کافی ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ سو جس کا جی چاہے اس نصیحت سے نصیحت حاصل کریں وَمَا يَلْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَأَهْلُ الْتَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اور بغیر اللہ کے چاہے یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے وہی ہے جس کے عداد سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے جو بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے موسیقی